نمسکار ایک ملاقات خاص ویکتیتو کے ساتھ ہمارے اس کارکرم میں آج بھیوانی میں وارڈ نمبر پچیس کے نگر سیوک شریر نریندر صراف جی موجود ہیں نریندر صراف جی تن من اور دھن سے جس پرکار سے اپنے وارڈ کے سیوکاریے پورے کر رہے ہیں ایک عام آدمی کی سنوائی کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کو بھی پتا چلے یہ بہت ہی قابل تعریف ہے کہ انہوں نے اپنے وارڈ کے اندر سبھی وکاس کاریے لگ بگ لگ بگ پورے کروا دیے ہیں اور اب چار سال کے بعد وہ کس مقام پر پہنچے ہیں یہ سب جاننے کے لیے آج میں ان کے نواز ستھان پر آیا ہوں تو آئیے میں ملاقات کرواتا ہوں آپ سے شریر نریندر صراف جی سے نریندر جی سب سے پہلے تو میں آپ کا سواگت کروں گا کہ آپ نے ہمیں سمیں دیا اور اپنی بات ہمارے درشکوں تک آپ نے پہنچانے کی سوکرتی پردان کی آمن جی آپ میرے نواز ستھان پر پدھارے آپ کا سواگت ہے آج ہولی کے پاؤن پر اوپر آپ پدھارے ہو اور آپ کا آشیرواد ہمیں ملا ہے آپ کا دھنیواد اور ہولی پر اوپر میں پورے دیشواسیوں کو اپنے وارڈ نمبر پچیس کو اور سبھی کو ہاردک بھدھائی دیتا ہوں جو ہولی کا پراؤ ہے سبھی لوگ ہم جانتے ہیں برائی پر ایک دن اچھائی کی جیت ہوتی ہے یہ پراؤ بھی اسی روپ میں منایا جاتا ہے میرا سبھی پردیشواسیوں سے ایک پرارتھنا ہے اس پراؤ پر ہم جو گھاڑا رنگ ہوتا ہے وہ کسی کے نہ لگائیں اور کیچڑ وغیرہ جو پھیلاتے ہیں وہ سب کام نہ کریں بھائی چارہ بنائے رکھیں جو سکینٹے جی جو ہوتی ہیں جو گھہرے رنگ سے اور غلط ہم جو کاروائی غلط پانی ڈالتے ہیں ادھر ادھر کسی کو پھینک دیتے ہیں وغیرہ پھیکے اس طریقے سے اس کو نہ بنائیں اس کو آبیر گلال اور پھولوں کے مادم سے بڑے پیار سے اس پراؤ کو بنائیں کیونکہ جو یہ پراؤ ہے یہ اصل میں تو برائی پر اچھائی کی جیت کا ہے جو ہم سبھی جانتے ہیں آج میں نے میرے مک سے بول دیا ہے وہ سبھی کو پروکی بہت 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 آئی نیندر جی آپ کو ایک نگر سیوک کے روپ میں نگر پارشد کے روپ میں چار سال ہو گئے ہیں تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد آج آپ کیا پاتے ہیں بھی آپ کے جو سپنے تھے ایک نگر پارشد کو لے کر کے کیا وہ پورے ہو چکے ہیں یا وہ باقی ہیں جو آپ نے وکاسکاری کروائے ہیں اس دوران میں چاہوں گا ان کا بھی آپ یہاں پر اُلیکھ کریں امن جی ایسا ہے میری پارشد بننے والی جو بات ہے وہ تو جیسے کی دونتی ہوتی ہیں ہماری آپس میں کسی سے کوئی بات ہے اسی صاحب سے میں نے چناؤ لڑا تھا لیکن چناؤ جیسے ہی آپ پبلک جو وارڈ کے آدمی ہیں ان کا آسیر وارڈ ملا اور بھگوان کے دیا سے چناؤ میں وینر رہا اس کے بنتے ہی میں نے پورے وارڈ میں میں آس پاس کا یہیں کائی رہنے والا ہوں تو جو مول وقت سمجھائیں تھی وہ میں نے پہلے سے میری جانکاری میں تھی اس جانکاری کا فائدہ میرے مادہم سے میرے پریاسوں سے اور جو میرے لائی جن تھے ان کے مادہم سے وارڈ کو ملا ہے سب سے پہلا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ پچاس سال سے لگاتر پانی بھرا ہو تھا یہاں پہ ایک ایریا ہے کنھیرام کا ہسپیٹل ایک ایریا ہے مولچند مندر اور سوامی کرپارام کی گلی دونوں جگہیں پہ جب بھی بارش آتی تھی دو تین مہینے بڑا پانی رہتا تھا اور جو ہمارے گریب بھائی ہیں فائنینشلی ویک ہیں شادن کی کمی تو انہی کے پاس ہوتی ہے تو وہ لوگ جتنے پریشان پاتے تھے بڑی آتمار ہوتی تھی اور میں اسے جیسے پارشد کے مادہم سے میری حمد بڑی اور میں نے اس کے اوپر پریاس شروع کیے تو میرے سے جو اوپر جو عدیکاری تھے ہمیلے ہیں چیئرمن ہیں سبھی نے میری اس کام میں مدد کی اور یہ ڈیسپوزل دونوں سائیڈ میں بن گیا اور پانی بھرا ہو ختم ہو گا میری جو محنت یہ سوچا ابھی نہیں تھا کہ میں جو باقی سب کام کروائی تنے کروا پاؤں گا ایک تو میری پرائیمری یہ اچھا تھی کہ بھی یہ پانی بھرا ہو یہاں سے ختم ہو دوسرا یہ جو یہاں پہ شیور اور پانی کے لائن نہیں ہے یہ بھی پساس سال پورانی ہے پہلے کام ہوئے پتا نہیں کتنے کروڑوں روپے لگے بتا رہے ہیں شیور کے اوپر لیکن سمجھ سیا جو کی تیو ہے میں نے پہلے سال سے پریہا شروع گئے دو چار بار ڈین آئی ٹی بنا بنا کے لگوائی اس کے اوپر جیسے ٹینڈر ہونے کی بھی بات ہوئی لیکن کسی نے بھی ورک آؤٹ لیا نہیں ورک آؤٹ زیادہ کا ہوتا تھا پیسے کم ٹینڈر کا لگتا تھا تو کسی بھی ٹھیک دار نہیں لیا نہیں ہم نے میں نے پورا پریہاشتی صاحب سے بات کی ویدھائیگ جی سے بات کی اور چندگر سے پاوہ صاحب بھی اپنے ویدھائیگ جی نے بلائے لیکن ابھی بھی پریہاشتے ہوتے رہے لیکن شرہ نہیں چڑھا پرماتما کے آسیرواد سے دونوں شیور ابھی ٹینڈر ہو چکے دونوں کا ایک ورک آؤٹ بھی شروع ہو گیا ہے دوسرے پہ بھی پندرہ بیس دن میں کام شروع ہو جائے گا یہ بھی ایک بڑی بات تھی چھوٹے موٹے جو کام وہ تو ہوتے رہتے ہیں جو بڑے یوجنائی ہیں لاکھوں کروڑوں کی یوجنائی ہیں ان کا تو دیکھو بڑے پریہاشوں کے باس چھوٹا آدمی تو کوئی اپنی بھائی لے کے جا سکتا ہے تو بڑے پریہاش بھی اس میں سامل ہو جاتے چھوٹے موٹے کے ساتھ تو وہ کام پورا ہو جاتا ہے پرماتما نے یہ بھی میرا کام ابھی سن لیا ہے اور آنے والے سامنے بھی یہ بھی پورا ہو جائے گا اسی کڑھی میں کان تو وارڈ میں کافی ہوئے ہیں بارہ ہائی ماسک لائٹ لگوائی ہیں تین طالعب میرے وارڈ کے آس پاس میں ہوتے ہیں ان کی تینوں کی جھیلوں کا نرمان ہو چکا ہے اس میں اپنزیم لگ چکے ہیں اور لوگوں کو پارک کے روپ میں پگڑنڈی بن گئی ہے وہاں پہ آتی کرمن جو ان کے اوپر ہوتا جا رہا تھا جو کافی ساری یہ جگہیں تھی جس میں آتی کرمن ہوتے ہوئے کچھ کم رہ گی تھی لیکن ہم نے اس کو پر پریہاش کیے تو اب یہ جھیل بن گئی ہے تو کم سے کم اس سے آگے تو آتی کرمن نہیں ہوگا ابھی جتنی جگہ ہیں وہ لوگوں کے کام میں آئے گی اور جو گلیاں تھی جو ٹوٹی فٹی ہی جو بھی تھی لگ بگ نب پرسنٹ گلیاں بن سکی ہیں جو دو چیار گلیاں بچی ہیں ان پہ بھی ابھی آنے والے ٹائم میں ٹینڈر ہو جائے گا وہ کام بھی ہو جائے گا میرے کو تو جیسے لگ بگ دو سو جو گلیوں کی لائٹ ہیں وہ بھی دو سو لائٹیں ابھی موقع پہ لگ سکی ہیں اور آگے بھی ہم نے پیچھے میٹنگ میں ویدھائی جی سے پریہاش کیے تھے بھی پچیس لاکھ روپے کی ہمیں لائٹیں اور دی جائیں تو ویدھائی جی نے اس میں ہامی کی ہے تو لگتا ہے آنے والے ٹائم میں ہم کو پچیس لاکھ روپے کی لائٹیں مل جائیں گی تو اس ایک وارڈ میں پچاس سے سو لائٹیں یادی ملتی ہیں تو وہ بھی پورتی ہو جائے گی جگمگا جائے گا وارڈ پورا وارڈ جگمگا جائے گا ابھی پیچھے ہم نے جو چھوٹی موٹی پولیاں جو تھی شنکرن پولیاں تھی تو پورے وارڈ میں جتنی پولیاں تنگ تھی پانی نہیں جاتا تھا وہ ساری پولیاں بھی نہیں بنوا دی ہیں وہ میرے کو نہیں لگتا وارڈ میں کوئی ہم ایسا کوئی بولنے بھی یہ ویشیش کام تھا یہ رہ گیا ہو میرے اس آپ سے کوئی بڑا کام کوئی بھی وارڈ میں چھوٹا نہیں ہے چھوٹے موٹے جو کام ہیں وہ آنے والے ٹائم میں بھی ہوتے رہیں گے تو میں تو میرا ابھی یہ کارییکال جو چار سال کا ہے یہ مانتا ہوں میں سفل کارییکال مانتا ہوں کیونکہ کام پہلے بھی پارشت بنتے رہے ہیں یہ ایسا ویدھائیں بھی پچاس سو پچاس سو سال پرانی تھی پتہ نہیں کیا کارن نہیں ہے تو میں نہیں بتا سکتا کس کارن سے کام نہیں ہو بھائی کیونکہ جو دو چیزیں تھیں وہ بہت ضروری تھی ایک تو ڈیش بہت جلدوں پانی بھراو بتاؤ سالوں سال سے ہو رہا ہے اس کے اوپر کیوں نہیں دھیان جا رہا تھا یا بتا نہیں رہا کارن کیا تھا اب میں نے پریعاش کیے تو میرے شفل ہو گئے تو میں سوچتا ہوں پہلے بھی کوئی پریعاش کرتا تو پہلے بھی یہ پریعاش شفل ہو سکتے تھے اور یہ لوگ اتنی سالوں تک سمجھ سا جوزتے رہے وہ سمجھ سا نہیں رہنی چاہیے تھے اور اسی طریقے جو شیور لائن کی سمجھ سا ہے شیور لائن کی سمجھ سا بھی ابھی سوٹ آؤٹ سے چار سال میں ہوئی ہے مالو چار سال سے پریعاش رہتا ہے ایسے ہی پہلے بھی پریاس ہوتے تو یہ بھی سولٹ آؤٹ ہو جانی تھی ابھی یہ جیسے سیور کی سمشہائی سے ہمارے وارڈ کے ستر پرسنٹ جو سیور پر نالی اس میں سدھار آ جائے گا ابھی میری پرساسن سے ایک اور گوار جو نالیاں ہیں گلیاں بار بار میں کچھ ہی گلیاں جیسے توڑ کے بنائی جاتی ہیں نہیں تو گلی کے اوپر ہی گلی بن جاتی ہے تو جو نالی گہری ہے اس کا گہرہپن اور زیادہ ہو جاتا ہے تو سب ہی نالیاں بڑی گہری ہو گئی ہیں اور ایک نالی کی جو لمبائی ہے دوسرے وارڈ سے تیسرے وارڈ سے اٹیچ ہے نہیں تو ہم اس سمشہ کوئی شوٹ آؤٹ کر دیتے ہیں یہ دیوسری وارڈ سے چال لو ہوکے راگے بند ہوتی تو اب دوسرے وارڈوں سے چال لو ہیں اب اس کا تو کوئی ماسٹر پلان تیار ہو اور ماسٹر پلان تیار کرکی یہ سبھی پوری اندر کی بھیوانی کی گلیاں ہیں یہ بڑی جیسے موٹا اور جیسے گڑھائی کا روپ بن گیا ہے اس میں کوئی بڑا بجرگ میں کہتا ہوں جوان آدمی کا بھی پھر اس میں یادی فشل جائے تو پھر اس کا ٹوٹ سکتا ہے اور چھوٹے بچے اس میں چھوٹ گرست ہو سکتے ہیں تو میری پرشاشن سے گھوار ہے بھئی ان کو بھی بلکل چھوٹا کیا جائے ان کی اُسائی کی جائے اور جو گہرہ پناو ختم گیا جائے نریندر جی سب سے بڑی سمسیہ ہے بے روزگاری کی ویسے تو آپ ایک نگر پارشا دی ہیں آپ کے پاس کوئی پاور بھی نہیں ہے لیکن آپ نے اپنے اس طرح پر یادی کوئی اس کے لئے پریاس کیا ہو بھی یہاں کوئی انڈسٹری لگے یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے یوان کو روزگار ملے تو میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں آپ ہمارے درشکوں کو جو ہے اوشہ بتائیں عمد جی ایسا ہے پہلے آدمی سب سے پہلے کوئی کام کرتا ہے تو اس کا یہ پریاس رہتا ہے میرا گھر اور کھانا پینا چل جائے اس کے چلنے کے بعد پھر وہ اپنے پریوار کے تھوڑا سا اور زیادہ سوچتا ہے اسے جب آگے اوپر آتا ہے جب ہمارے دنیا کے بارے میں سوچ پاتا ہے تو میرے ساتھ بھی ایمان جی ایسا ہی رہا ابھی میں میرے وارڈ سے چپکا رہا اس میں بہت زیادہ کمیاں تھی وارڈ میں بہت زیادہ کام باقی تھے تو میرا ابھی تک کا پریاس تو یہی رہا کہ میں نے جیسے وارڈ میں ہی پورا ٹائم کبھی ادھکاریوں کے جانا ہے کبھی چندگر جانا ہے کبھی ودایک جی سے پریاس کرنے کبھی آج میٹنگ ہے تو چیرمن ساپ کے بات سے بات رکھنی نہیں کوئی بات رکھنے سے رہ نہ جائے اس کی وجہ سے کوئی کام نہ چھوٹ جائے تو انہی کاموں میں یہ چار سال نکل گئی اب میں آپ کو کہوں بھی میں نے کوئی بڑی انڈسٹری کے لیے کوئی پریاس کیا ہے ایسا کوئی پریاس میری طرف سے نہیں ہوا ہے لیکن میں ہریانہ گورنمنٹ کا اس چیز میں ایک جو ہریانہ کے یوکوں کو پیچھتر پرسنٹ جو روزگار ہریانہ کے یوکوں کو ملے گا جو پچیس پرسنٹ میں ہیں وہ بہار کے لوگ کام لے سکتے ہیں میں اس میں ہمارے مکھے منتری جی کا دھنیواد کرتا ہوں جنہوں نے ایسی بات رکھی ہے اور ان کا بار بار دھنیواد ہے سراب جی بیوانی میں دبی جبان میں آپ کو بھاوی ویدھائک کے روپ میں دیکھنے کی باتیں کی جا رہی ہیں ان باتوں میں کتنا دم ہے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے مکھار وند سے ہمارے درشکوں کے سمکھ سے رکھیں کیونکہ کہنے کو تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے ایسا ہے منجی ابھی کوئی بھی آدمی ہے وہ چائے پارشد بھی نہ بنے وہ ویدھائک سے بنتری سے اور ایمیلے تک کی بنا کے رکھتا ہے میں تو ایسا کہتا ہوں بھئی یدی میرے کو پبلک ساتھ دیتی ہے اور لوگوں کا رجحان رہتا ہے تو میں پارشد سے چیئرمن کے اس کے آس پاس میں لوگوں کا کام کرتا رہوں ویدھائک کے روپ میں ہمارے جو گنشیام جی ہیں بہت ہی سرل ہردے ہیں سبھی کو ساتھ لے کے چلنے والے ہیں ان کو جنہوں نے ووٹ نہ بھی کیا ہے وہ بھی یدی ان کے پاس کام کے لیے جاتا ہے ان کا بھی کام کا اوپریاس کرتے ہیں اور بہت ہی سرلرد ہے میں یہ کہتا ہوں ابھی پوری اپنے بھیوانی کی مانگ بھی رکھتے ہیں اور دھرے دھرے انہیں ایک ایک دو دو کر کے سارے کام کروائے ہیں وہ اپنے دیکھو ان کا اپنا ہے وہ کام کر کے دکھاتے نہیں ہیں نہیں تو جو بھی بھیوانی میں ابھی کام ہوئے ہیں میرے وارڈ میں ہوئے ہیں اکتیس وارڈ میں کچھی گلیاں بنی ہیں سو سو گلیاں ایک ایک وارڈ میں بنی ہیں کچھی کالونی تھے ان میں اس میں ہمارے پارشت بھائیوں کا کوئی ویشیش پریاس نہیں ہے وہ ڈی پلان کے طرح ویدھائک جی کے اپنی کاریے چھلے کے حساب سے ہوئے ہیں جی کمیٹی میں جو پیسے آتے ہیں عام پبلک تو یہ سوچتی ہے بھئی جیسے پیسے پتہ نہیں کہا سے آتے ہیں ویدھائک کے پریاسوں سے پورے ہمارے گاؤں میں جو چھتیس پہتیس گاؤں ہیں ہماری بیوانی ہیں سبھی جو کام ہوتے ہیں پر اوپر جو ویدھائک ہوتا ہے اس کے پریاسوں سے ہوتے ہیں اور وہ کام انہی کے مانے جاتے ہیں ابھی مان لو یہ ہمارا ہسپیٹل اپ گرےڈ ہوا ہے ابھی وہ یونیورسٹری بنے گی اور بارہ دروازے کی بات بھی اب کی بار مانگ رکھی گئی ہیں پانی کے لئے جو ماسٹر پلان تیار کی جو بات ہیں تو مانگے رکھی جا رہی ان میں سے کتنا کام پورا ہوتا ہے کتنا پورا نہیں ہو پاتا ہے وہ آنے والا سمیں بتائے گا لیکن ویدھائک انشام جی شراب ویدھائک کے روپ میں ہمیں مطلب ایسے ویدھائک ہیں جو سب کو ساتھ لے کے چلنے والے ہیں ہم ان کو پسند کرتے ہیں ہمان جی بات ایسے ہے سماج کے جیسے چار ستم ہوتے ہیں پترکاریتہ اس میں ایک پہلا ستم ہے یہ پہلا ستم اپنا بیباکی سے یدی کاریے دکھاتا ہے تو کسی بھی پارسد کی چیر بین کی ویدھائک کا کاریے یدی کوئی پترکار دکھاتا ہے تو اس سے اتصا بنتا ہے بھئی کس پارسد نے کیسے کیا کام کیا ہے لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری ملتی ہے اور جب لوگ آکے بتاتے ہیں بھئی آپ نے ایسا بولا ایسا بولنا تھا ایسا نہیں بولنا تھا یہ کاریے ہوا ہے نہیں ہوا ہے تو آدمی کی سمجھ بھی خیش ہوتی ہے اور ایک درپن کی طرح کسی بھی آدمی کی بات سماج کے سامنے جاتی ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں پترکاریتہ اپنی جتنی درست رہے گی تو یہ سب کرائیم سبھی بھرستہ چار سبھی چیزیں ایک دن دنیا پہ سے ختم ہو جائیں گی پترکاریتہ ایک آئینہ کا کام ہے لوگوں کے سامنے صحیح بات پہنچتی ہے تو لوگ اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں اور پترکاریتہ نشپکس ہوگی بے باگ ہوگی تو جب ہی لوگوں کے پاس صحیح بات پہنچے گی میں سبھی پترکار بھائیوں کا اور آپ کے چینل کا آمن جی کا دھنیواد کرتا ہوں جائے ہن جائے بھارت ہولی کی ایک بار سبھی کو پھر بہت بہت سبھ کامنا ہے تو جس پرکار سے شریع نریندر سراب جنہیں اپنے وکاس کاریوں کی روپ ریکھا آپ کے سمکس رکھی ہے وہ قابل تعریف ہے ایک اور ہستے کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر شگر ہی پیش ہوں گا تب تک مجھے امن کوشک کو دیجئے اجازت جائے ہند موسیقی 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 موسیقی